اسٹریلیا کرکٹ کے لیجنڈ اور عظیم لیگر سپینر شین وارن مامن برس کی عمر میں انتقال کر گئے وارن کی انتظامیہ نے مختصر بیان میں کہا کہ شین وارن جمعہ کو تھائی لینڈ کے شہر کوہا سموئی میں بظاہر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ شین اپنے ولا میں مجود تھے اور وہ جواب نہیں دے رہے تھے تب ہی عملہ تمام کوششوں کے باوجود انہیں جانبر نہ کر سکا انتظامیہ نے بتایا کہ مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی تاہم ہاندہ نے پرائیویسی کی درخواست کی ہے شین ریٹی ٹونڈی کرکٹ بھی کھیلی تاہم بینلو قومی سطح پر اسٹریلیا کی نمائنگی نہیں کر پائے اسٹریلیا کی کرکٹ کے لیے ایک روز میں دو بری خبریں ملی جہاں عظیم وکرٹ روڈنی مارچ بھی دن کے عوائل میں انتقال کر گئے تھے واضح رہے کہ عظیم سپینر کا انتقال ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب آج ہی اسٹریلین ٹیم چوبی سال بعد پاکستان میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے شین نے چوبی سال بعد اسٹریلین ٹیم کے دورے پاکستان کو خوشائندہ قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریلیا کا دورہ پاکستان شاندار حبر ہے نوے کی دوہائی کے عوائل اور وسط میں پاکستان کا دورہ اور وہاں کھیل کر بہت رکھ اندوز ہوا عظیم لیگ سپینر شین نے اسٹریلیا کے جانب سے دو جنوری 1992 کو سیڈنی میں بھارت کے حلاف بینل قومی کرکٹ کا سفر شروع گیا تھا ایک روزہ کرکٹ میں ان کے شاندار کریئر کا آگاز جو بیس مارچ 1993 کو نیوزی لینڈ کے حلاف بیلنگٹن میں ہوا عالمی شہر جافتہ لیگ سپینر کو اصل شہرت 1993 کو ایشیز سیریز کے منچسٹر ٹیسٹ میں مائیک گیٹنگ کو کرائی گئی گین پر ملی تھی جسے صدی کی بہترین گین بھی قرار دیا گیا تھا یہ ان کی انگلی سرزمین پر کرائی گئی پہلی گین تھی شین نے دوہزار چھے اور سار کے ایشیز سیریز میں میل برون میں کھیلے گئے سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں امدہ لیگ سپین گین کر کے انگلی شوپنر اسٹراس کی وکٹیں پکھیر کر ٹیسٹ کرکٹ میں 700 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا تھا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دوسرے کامیاب ترین بولر نے 145 ٹیسٹ میچوں میں 708 وکٹیں حاصل کی تھی ایک روز کرکٹ میں انہوں نے 194 میچوں میں اسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 293 وکٹیں اپنے نام کی شین نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ بھی سیڈنین کرکٹ گاؤنڈ میں کھیلا جہاں ان کا مد مقابل انگلینڈ تھا دو جنوری سے پانچ جنوری 2007 تک جاری رہنے والے میچ میں انہوں نے دو وکٹیں لی اور اس کے ساتھ 71 رنس کی یادگار انگز بھی کھیلی انہوں نے اپنا آخری ایک روزہ میچ ورڈ 11 کی جانب سے ایشیا 11 کے حلاف دس جنوری 2005 کو کھیلا جس میں ان کی ٹیم فاتح رہی اور دو وکٹیں حاصل کر پائے شین نے 2013 میں تمام طرز کی کرکٹ سے کنارہ کشی سے قبل انڈین پریمئر لیگ میں ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلی تاہم وہ کرکٹ سے مسلسل جڑے رہے